موسیقی 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 اس کو آواز اٹھانے کے لیے میں ہمیشہ سے ہی سمجھو وہاں پر تیار رہتا تھا اور جتنے بھی میرے پتہ دیکاری تھے وہ بھی میری طاقت بنے ہوئے تھے اور سماجوادی کے بینر تلے ہم نے کام گیا لیکن آج ملک کے اندر ایک سماجوادی پارٹی کو لے کر آج بہت سماجوادی پارٹی کے اندر ایک بہت سی درار پڑ چکی ہے اور اس کی خیادت کو لے کر بہت سی سمجھو مسائل ہیں اس چیز کو میں مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے اندر اخلیتوں کی اور دلیتوں کی جو آواز ہے اور اخلیتوں نے اور مسلمانوں نے اور جتنے بھی پچھڑے طبخات نے جو بیرسٹر اسود الدین صاحب پر بھروسہ جتایا ہے اس کو میں دیکھتے ہوئے میں مجلس اتحاد المسلمین میں شملیت کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے ان تمام کے مسائل حل کر سکوں گا اس بنیاد پر میں نے مجلس اتحاد المسلمین میں شملیت اختیار کی ہے الحمدللہ آج ہمارے مرٹوارا کے صدر عالی جناب فیروز لالا صاحب جو یہاں پر موجود نہیں ہے چاکور میں ایک پروگرام ہونے کی وجہ سے وہ آج وہاں گئے مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے اور میرے خوشی بھی ہے کہ پارٹی کے کام کے لیے وہ اپنے پارٹی کے کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے گئے ہیں لیکن ان کی دعائیں اور ان کی محبت اور ان کی طاقت ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے مجھے دعائیں دی ہے اور مجھے فون پر مبارک بات بھی دی ہے کہ دکھشین کی ذمہ داری آپ پر سوپی جا رہی ہے انشاءاللہ انہوں نے جو بھروسہ جتایا ہے اس بھروسے کو ہم خائم رکھتے ہوئے ناندر کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے اتر سے جو ہمارے مرٹوارا کے صدر کے اوپر ہمارے بیرسٹر اسودودی نویسی صاحب نے جو بھروسہ جتایا ہے انشاءاللہ ہم تمہامی لوگ چاہے دکھشین کے ہو چاہے اتر کے ہو چاہے پورے زلے کے ہو یا چاہے پورے مہاراشترہ کے ہو ہم پوری طاقت کے ساتھ ہمارے مجلس کے امیدوار ہمارے مرٹوارا کی شان آلی جناب فیروز لالا صاحب کو بھاری ایکسریس سے انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے میری تو ایسی دلی خواہش ہے کہ جتنے بھی لوگ سماجوادی پارٹی میں تھے اور جنہوں نے جی جان سے محنت کی ہے سماجوادی کے لیے اور سماج کے لیے خوم کے لیے میری ایسی دلی خواہش ہے کہ وہ تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے جتنے بھی سماجوادی کے پدادکاری ابھی شامل ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ان تمام کی محنتوں کو دیکھ کر میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ محسین صاحبی نہیں بلکہ تمام پدادکاری مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو جناندر جنوب شہد صدر کے لیے ابھی جناب برزا نوہبیک صاحب کو ذمیداری دی گئی ہے مدل آدمی ہے سلاحیت والے آدمی ہے اس لیے ہم نے برزا نوہبیک صاحب کا جنوب کے لیے شہد صدر کے لیے ہم نے کو تائے کیا ہے برزا پر اس کا کیا وقال ہو سکتا ہے جو کہ آج جناندر نے ہر کوئی پارٹی سے مجلس میں ہی کیوں شامل ہو رہا ہے دیکھیں آج سے دیر سال پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کئی بڑے بڑے نیتاؤں نے خواہو کانگریس کے ہو کیا ہے وہ مجلس چھوڑ کے جانے والے لوگ ہو تمام نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ناندر زلے سے مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کر دی لیکن وہ نادان نہیں جانتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی فطرت میں وہ لچک ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنی طاقت سے مجلس اتحاد المسلمین ابریں گے آج دیر سال پہلے سے جب سے مجلس اتحاد المسلمین کی کمان آلی جناب فیروز لالہ صاحب نے ہاتھوں میں سمالی کئی نوجوان ان کے ساتھ جڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کے کونے کونوں سے مسلمانوں کے نوجوانوں کے دوسرے کاؤسٹ کے جو نوجوانوں کے ان کے جوگ در جوگ مجلس اتحاد المسلمین نے شمولیہ ترتیار کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو آج سب سے مضبوط جماعت بنایا ہے خائد کے بارے میں جو شہر عددکش بنایا گیا تھا انو بھائی ان کا بولنا ایسا تھا کہ مجلس میں جو ہے پورے اپنے منمانی کرتے ہیں اور یہ پارٹی ایک تانہ شہر بھائی روگ ہوگی ہے دیکھئے جو لوگ کانگریس کی غلامی کرتے کرتے لاغر ہو جاتے اب ان کو معلوم ہوتا ہے پارٹی کے دمیداروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ کام کا نہیں ہے تو ان کو بادو کر دیا جاتا ہے وہ زلدت سے بچنے کے لیے وہ مجلس اتحاد المسلمین میں نئے تاریخوں سے شمولیت اختیار کرتے ہیں اپنا کریز بڑھا لیتے ہیں اپنا عوضہ بڑھا لیتے ہیں پھر واپس جا کے وہی پر غلامی کرتے ہیں دیکھئے جس کو جس کو غلامی کی عادت پڑ جائے اس کو خسم کیا اور دوسرے چیزیں کیا مجلس اتحاد المسلمین میں ان لوگوں کو جتنی عزت ملی میں نہیں سمجھتا کہ کسی پلیٹ فارم پر کسی کو اتنی عزت ملی نانے وردز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی